یہ وہ لوگ نکلتے ہیں گاڑی میں پرویز اسے پوچھتا ہے کہ آخر جن لوگوں نے ہائیجیک کیا ہے وہ ہے کون تم تو آتنگوات کے خلاف بولتے ہو تو وہ تمہیں آزاد کیوں کروانا چاہتے ہیں جس پر آدل کہتا ہے کہ پتا نہیں کیوں ہو سکتا ہے کہ آزاد کروا کر وہ مجھے مار دیں گے فلائٹ میں خون ساف کرنے کے بہانے انکت اور نیہا پھر سے ملتے ہیں اور انکت اسے کہتا ہے کہ میں نے سوٹ کس کو کھول دیا ہے تم بس جا کر دائیمنٹ کو نکال لو وہ اسے بہت سمجھاتا ہے لیکن نیہا بہت ڈری ہوئی ہے اور کہتی ہے یہ بہت رسکی ہے انکت جب اپنی سیٹ پر واپس آتا ہے تو ٹیررسٹ اسے پھر سے مارتا ہے کیونکہ ایدھمی دیری سے وہ واشرو میں کیا کر رہا تھا کلو کے ائرپورٹ میں پہنچ کر پرویز آدل کو اپنے سیکیورٹی میں رکھتا ہے اور وہاں اسے پتا چلتا ہے کہ ایمبوچ بھی ہو سکتا ہے اسے لئے انہیں تیار رہنا ہوگا پتا چلتا ہے کہ کلو ائرپورٹ میں کچھ ہی دیر میں پلین لینڈ کرنے والی ہے وہاں ہوم منسٹر کا اسیسٹنٹ بھگر بھی پہنچتا ہے جو کہتا ہے کہ وہ پیسنجرز کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے اسے لئے آفیسرز اسے وہاں رہنے دیتے ہیں فینلی پرویز انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ٹیررسٹ سے بات کرتا ہے جب نیہا دوسرے ٹیررسٹ کو باتوں میں اُلجھا کر رکھتی ہے تو موقع دیکھ کر انکیت بیک کے پاس واپس لوٹتا ہے اور وہ دو ڈائمنڈ والے فون کو نکالتا ہے ٹیررسٹ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ پہلے آدل کو ان کے پاس لیا جائے تب ہی وہ پیسنجرز کو چھوڑیں گے پائلٹ ایناؤنس کرتا ہے کہ وہ لوگ لینڈ کرنے والے ہیں انہیں سبھی کو بولتی ہے سیڈ بیلٹ لگا لینے کے لیے اور پائلٹ پھر سے ٹیررسٹ کو کوکپٹ کے پاس بلاتا ہے تو وہیں انکیت دونوں فون کے سیم کارٹ کی عدلہ بدلی کر دیتا ہے اور ڈائمنڈ والا فون اپنے پاس رکھ لیتا ہے جس میں اصلی ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں اور فیک ڈائمنڈ باکس کے اندر ڈال دیتا ہے تب ہی وہاں ایک ٹیررسٹ آ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ آخر تیرا اور بیگ کا چل کیا رہا ہے وہ اسے بیگ کھولنے کو بولتا ہے اور چیک کرنے کے بعد اسے ہیرے والا فون مل جاتا ہے یہ دیکھ کر انکیت اس پر حملہ کرتا ہے اور جیسے پلین لینڈ ہوتا ہے گن شوٹ کی آواز آتی ہے جس سے نیہاں ڈڑ جاتی ہے دوسرے ٹیررسٹ جا کر دیکھتے ہیں کہ انکیت نے زہیر کو مار دیا ہے باقی کے دو ٹیررسٹ انکیت کو پیٹنے لگتے ہیں اور اسے بری طرح سے گھہل کر دیتے ہیں لیکن تب ہی سودانشو وہاں پر آتا ہے اور باقی ٹیررسٹ کو گولی مار کر مار دیتا ہے وہ پیسنجر سے کہتا ہے کہ ہائی جیک اب ختم ہو چکا ہے یہ سن کر سبھی لوگ راہت کی سانس لیتے ہیں اور پروے شیک اور پولیس پلین کی اور بڑھتے ہیں اور سودانشو باتھر میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ انکیت کو بان دیا گیا ہے وہ بھی بومب لگا کر جسے دیکھ کر پیسنجرز پینک کرنے لگتے ہیں اور نیہاں جلدی جلدی سبھی کو باہر نکالتی ہے تو وہیں وہ کوریر والا آدمی اپنا بیک کو چیک کر کے وہاں سے فٹا فٹ نکلتا ہے آخر میں نیہا بھی پلین سے باہر آ جاتی ہے بوم سکوٹ کو اندر بھیجا جاتا ہے جو بوم کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں پتا چلتا ہے کہ بوم فیک تھا اور یہ سن کر پرویز بہت گسا ہوتا ہے انکیت اس کے بعد ڈائیمنڈ فون اٹھاتا ہے اور اپنا فون لے کر وہاں سے نکلتا ہے اور باہر آ کر وہ نیہا سے ملتا ہے جو اس کے لئے بہت چنتہ کر رہی ہوتی ہے ایک بولیس کی ٹیم کو اندر بھیجا جاتا ہے ہائی جیکرز کی باڈی کو ایڈنٹی فائی کرنے کے لئے لیکن پتا چلتا ہے کہ اندر ایک بھی باڈی نہیں ہے اسے سبھی اور کنفیوز ہو جاتے ہیں میں بھی کنفیوز ہو گیا کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے اس کے بعد پرویز ائرپورٹ کا سارا ایکزٹ پوائنٹ بند کرنے کو بولتا ہے اور وہ فلائٹ مارشل کو ڈھوننے لگتا ہے جس نے ہائی جیکرز کو مارا تھا پتا چلتا ہے کہ اصلی فلائٹ مارشل کا نام بھانو یادب ہے جو یہ آدمی ہے جو پوڑی ٹرپ کے دوران سویا ہوا تھا اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ پلین ہائی جیک بھی ہوا تھا گجب اور وہ اصلی آدمی آنے کے سدھانشو کہاں ہے یہ کسی کو نہیں پتا دیکھتے ہیں کہ وہ آفیسر کا بھیج بدل کر وہاں سے نکل چکا ہے اس لئے پرویس کو شک ہونے لگتا ہے کہ جو بھاگا ہے وہ بھی ہائی جیکرز کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ہائی جیکرز انہی پیسنجرز لوگوں میں سے ایک ہیں آفیسر سارے پیسنجرز کو کہتا ہے کہ انہیں یہاں کچھ اور دیر کے لیے رکھنا ہوگا تو وہی بھگت ہو جیسے انکت سے فون ملا ہے پتا چلتا ہے کہ اس میں ڈائیمنڈز نکلی ہیں اس لئے بھگت انکت کو دھمکاتے ہوئے پوچھتا ہے کہ اصلی ڈائیمنڈز کہاں ہیں اس پر وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے آپ کو دھوکا ہی دینا تھا تو میں آپ کے سامنے کیوں آتا پھر یہی بات وہ جا کر نیہا کو بتاتا ہے جسے سن کر اسے وشواس نہیں ہوتا کیا کھر یہ سب ہوا کیسے اور وہ کہتی ہے کہ چنتہ نہیں کرنے کے لیے نیہا کو ریلیکس دے کر انکت آگ بھگولا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک کیسے ہو جائے گا اور گصے میں وہ سچ کہنے لگتا ہے کہ میں نے تجھے بس اسی لئے پٹایا تاکہ ڈائیمنڈ میں چھوڑا سکوں ورنہ تجھ جیسے ہو کی تو میں مو نہیں لگتا لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ نیہا بھی کوئی دودھ کی دھولی ہوئی نہیں ہے وہ سدھانشو سے ملی ہوئی ہے اور جب نیہا کے پیٹ پر مارا گیا تھا وہ گنڈے اصلی میں انکت سے ملے ہوئے تھے یہ نیہا کو پتا چل جاتا ہے فون ریکارڈنگ سے وہ ہسپیٹل سے نکل کر انکت کو فالو کرتی ہے انکت جاتا ہے انہی دو آدمیوں سے ملنے کے لیے اور اسے وہ کہتا ہے کہ پلان کام کر گیا جب نیہا اسے کال کرتی ہے تو انکت اسے کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوں یہ سن کر نیہا شاکٹ ہو جاتی ہے پھر وہ اسے ایک ہوتل تک فالو کرتی ہے اور وہ کھڑکی پر انکت کو ایک دوسرے لڑکی کے ساتھ دیکھتی ہے یہ دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے انکت نے اسے فسایا اور اسے دھوکہ دیا اور اس کا استعمال کیا اس کے بعد وہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ انکت سے بدلہ لے کر رہے گی اس کے بعد وہ اپنے بھائے سودھانشو کو کال کرتی ہے اور اسے ایک سو بیس کروڑ کے ڈائمنٹ کا لالچ دے کر اپنا کام کرونا چاہتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہمیں چوری کرنا ہوگا وہ بھی پلین میں کیونکہ تب سم نکالنے سے نوٹیفیکشن نہیں جائے گا اور وہ چاہتی ہے کہ پلین ہائی جیک ہو جس کے بعد وہ پانچ لوگوں کو اپنے ٹیم میں شامل کرتی ہے پریزن میں پرویز شیخ پیسنجرز کو انٹروگیٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ فلائٹ مارشل سے پوچھتا ہے کہ آخر تم بے ہوش کیسے ہو گئے تھے جس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے صرف فروٹ ڈرنگ پیا تھا جو اسے وینیتہ دی تھی پوچھتاچ کے دوران پیسنجرز لوگ انکت کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں کہ اس کا کچھ چل رہا تھا اس لئے پرویز انکت سے پوچھتا ہے کہ آخر تم پلین میں کر کیا رہے تھے جس پر وہ بہانہ مارنے لگتا ہے نیوز میں دکھایا جاتا ہے کہ ہائی جیکرز کی پہچان ابھی تک نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ لوگ کالا ماسک پہنے ہوئے تھے پھر پرویز جینو ورگیز نام کے پیسنجرز کو انٹروگیٹ کرتا ہے جو نیہا کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن پرویز کو اسے کچھ بھی نہیں ملتا اور بھگت ہوم منسٹر کو بتا دیتا ہے کہ ڈائیمنڈز تو انہیں ملے لیکن وہ نکلی ہے کوریر مین بھی اسے ملا اور پتا چلا کہ اس کے بیک سے چھیر چھاڑ کی گئی تھی تب جا کر اسے سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہائی جیک نہیں تھا چوری ہوئی ہے وہ بھی ان کے ڈائیمنڈز کی پرویز اندر ایک آدمی کو انٹروگیٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے نیہا باہر سے دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی اسے کے ساتھ شامل ہے اس آدمی سے پوچھتاچ کرنے کے بعد پرویز کو لگنے لگتا ہے کہ شاید یہ آدمی ہائی جیکر ہے کیونکہ ایسا کوئی بھی پیسنجر نہیں ہے جو اسے پہچانتا ہے اسے یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ ان سب میں نیہا بھی کہیں نہ کہیں شامل ہے کیونکہ وینیتا سے پتا چلا کہ اسے سرف کرنے کا ٹائم بھی نہیں تھا آفیسر اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس لئے نیہا باتھروں میں چھپ جاتی ہے اور وہ ہوم مینسٹر کو کال کرتی ہے اور اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ ڈائمینڈ کی بات پبلک کر دے گی ہوم مینسٹر اسے کہتا ہے کہ میں تم سب کو ڈھونڈ نکالوں گا پر وہ کہتی ہے میں سے چیک کریے جیسے دیکھ کر ہوم مینسٹر چنتہ میں پڑ جاتا ہے اب نیہا کو انٹروجیشن کے لئے بلائے جاتا ہے اور وہ یہ دکھانے کا ناٹا کرتی ہے کہ وہ سودانشو کو پہچانتی بھی نہیں اور وہ نہیں جانتی کہ اصلی فلائٹ مارشل بے ہوش کیسے ہوا انکیت باہر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جب پرویس کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اور سودانشو نے مل کر یہ ہائی جیک پلان کیا تو نیہا پینک کرنے لگتی ہے اور منہ کرتی ہے کہ وہ تو سودانشو کو جانتی بھی نہیں تب ہی پرویس کو ہوم مینسٹر کا کال آتا ہے جو اسے پوچھتے ہیں کہ تم ابھی بھی پیسنجرز کو پکڑ کر کیوں رکھے ہو اور آخر تم انویسٹیگیٹ کر کیا رہے ہو ہائی جیک یا پھر چوڑی جس پر پرویس کہتا ہے ہائی جیک ہوم مینسٹر کہتا ہے کون سا ہائی جیک جو کبھی ہوا ہی نہیں وہ پرویس سے کہتا ہے اپنا مزاگ بنانا بند کرو اور میڈیا سے کہہ دو کہ تینوں ہائی جیک کر مارے جا چکے ہیں چاہو تو سب کے پاسپورٹس رکھ لو لیکن ابھی کے لئے سب کو جانے دو اب جب نیہا باہر آتی ہے تو انکیت اسے پوچھتا ہے کہ ڈائیمنٹس کہاں ہیں مجھے پتا ہے تم ہی نے چورایا ہے کیسے کیا تم نے پتا نہیں لیکن لوٹا دو اس پر نیہا ابھی بھی بھولی بننے کا ناٹک کرتی ہے اور یہ دکھاتی ہے کہ وہ انکیت کے پیار میں ڈوبی ہوئی ہے تب ہی ہوم مینسٹر کے گنڈے آ کر انکیت کو وہاں سے لے جاتے ہیں تو وہیں پرویس کی نظر ابھی بھی نیہا پر ہے اور پیسنجرز کو فینلی جانے دیا جاتا ہے ہم نیہا کو اس کے بعد ایک بس میں دکھتے ہیں جس میں اس کا پورا ٹیم شامل ہوتا ہے اور آخر کار دکھایا جاتا ہے کہ انہی میں سے تین لوگ ہائی جیکرز بنے تھے نیہا کے ہی ڈرنگ کے وجہ سے وہ اصلی فلائٹ مارشل بے ہوش ہوا تھا ہائی جیکرز کا بندوق بھی نکلی تھا ان کا بلین یہ تھا کہ کوئی بھی پیسنجرز کو نقصان نہیں پہنچائے گا سیوائی ایک کے جو بھی انہی کے ٹیم میں سے ہے صرف پیسنجرز کو ڈرانے کے لیے سبی کے فون کو لے لیا گیا سیوائی ایک کو چھوڑ کر اور صدانشو کا بندوق لے لیا گیا تھا اور اس نے بدلے میں بے ہوش فلائٹ مارشل کا بندوق چورا لیا اور اس میں نکلی گولیاں ڈال دی یعنی کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اصلی گولی سے نہیں ہوا اور صدانشو نے ہی فون کو ایکسچینج کر دیا تھا اس لیے انکت کو واپس سے نکلی ڈائمنڈ والا فون ملا کلو ائرپورٹ ہی لینڈ کرانے کے لیے چھونا گیا کیونکہ ائرپورٹ چھوٹا ہے اس لیے صدانشو کو بھاگنے میں آسانی ہوگی اگر بوم کی بات کی جائے تو بوم کے اندر چوکلٹ تھا پلان بس ہائی جیک کرنے کا نہیں تھا بلکہ بدلہ لینے کا بھی تھا انکت کا بھولیاں بگارنے کا ہوم منسٹر بھگا تور انکت کے اوپر ڈنڈے کی بارش کرتے ہیں کیونکہ انہیں اصلی ڈائمنڈ نہیں ملا اور ہوم منسٹر اسے میسیج دکھاتا ہے جو نیہا نے اسے دیا ہے جس میں ایک میسیج کا فوٹو ہوتا ہے جو انکت کے فون سے لیا گیا ہے جس میں وہ بھگا سے بریف کیس کا کوڈ مانگتا ہے ڈائمنڈ چڑانے کے لیے یہ دیکھ کر وہ ہنسنے لگتا ہے کیونکہ اسے سمجھ آ گیا کہ اتنے سمجھ سے نیہا بھی دودھ کی دھولیوی نہیں تھی وہ اسے فس آ رہی تھی اب ہوسپیٹل میں انکت کو بری حالت میں دیکھنے کے لیے نیہا آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تجھے لگ رہا تھا کہ تُو میرے ساتھ گیم کھل رہا ہے لیکن گیم تو میں نے تیرے ساتھ کھلا ہے کیا بولا تھا تُو نے تُو میرے جیسوں کی موہ نہیں لگتا اب تیرے موہ کون لگے گا اس پر انکت ہستا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں امپریس ہوا اور اب مجھے صحیح میں تم سے پیار ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نیہا کو ایک پلین میں دیکھتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد جب انکت کی حالت تھوڑی ٹھیک ہو جاتی ہے وہ نیہا کو پھر سے کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے آپ اپنے بائی فرنڈ کو